بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب صدر صاحب چودی عفیظ اللہ یعقوب صاحب سید محمد علی بخاری صاحب نوزمان خان صاحب میرے لئے بہت عزاز کی بات ہے کہ آج اسلامباد باہر نے میری باہر نے مجھے اس قابل سمجھا اتنی عزت افضائی کی اور چودی صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب لوگ وہ ٹالت میں داخل ہوتے ہیں اس پیشے میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری دوستی یاری رشتہ داری سب بدل جاتی ہے اس پروفیشن کی خوبصورتی ہے کہ ایک کالا کوٹ یہ ہماری پہچان ہمیں اس نئی لڑی میں پرو دیتی ہے کہ ہمارے وہ سارے تعلق دوستی رشتہ داری پیچھے رہ جاتی ہے اور اب ہم ایک نئے خاندان میں داخل ہو جاتے ہیں بار اور بینچ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جی ہے گاڑی کے دو پئیے میں سمجھتا ہوں میری ذاتی یہ رہے کہ پہلے بار آتی ہے پھر بینچ جاتا ہے بار آلویس کم فرسٹ آپ اس قابل بنتے ہیں آپ کو وطیل کال ایسنس دیا جاتا ہے وطالر کال ایسنس دیا جاتا ہے تو آپ بار میں شامل ہوتے ہیں جب آپ بار میں شامل ہوتے ہیں تو آپ بینچ تک کا سفر تیہ کرتے ہیں بینچ بار کے بغیر کچھ بھی نہیں ایک دوسری کے لازم ملزوم ہے بار کی اپنی ایک روایات ہیں ایک تقدس ہے ایک اس کا احترام ہے ایک اس کی ویلیوز ہیں جن کو ہمیں لے کے آگے چلنا ہوتا ہے الحمدللہ انیس سو ٹھانوے میں جو سفر تیہ کیا تھا آج چوبی سال بعد میں بار سے بینچ کا حصہ ہوں مجھے اس پر فخر ہے مجھے اسلامباد بار پر فخر ہے مجھے اس شعبے پر فخر ہے بات آجاتی ہے کہ سپیشل لاؤس لی تو ہم لوگ خاص طور پر جو ڈسٹر بار میں پیکٹس لیتے ہیں ہم لوگ ایک روٹین لائف گزار رہے ہوتے ہیں صبح آئے ایک چہری آئے چیمبر میں گئے کیسز کیے سارا دن باگ دوڑکی شام کو چیمبر میں جھاک بیٹھ لے لیکن وچوری صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے جتنے ہمارے سپیشل لاؤس ہیں جتنی ہماری سپیشل کوٹس ہیں جتنے ہمارے سپیشل ٹیبیونلز ہیں ہماری بھار کی اکثریت ممبران کی ان تک یا رسائی نہیں ہیں یا ان سے وقفیت نہیں ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ایک خوش آئند بات ہے کہ اسلامباد بار نے کم از کم یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ وقتاں فوقتاں وہ تمام سپیشل کوٹس سپیشل ٹیبیونلز جو سپیشل لاؤ کے تحت بنے ہیں ان سے اپنے ممبران کی وقفیت کرواتے ہیں ان سے شناسائی کرواتے ہیں ان سے ان کی ظنمائی کرواتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے بنیادی طور پر ایٹی اینی ایمپلیمنٹیشن ٹیبیونل فور نیوز پیپر ایمپلائیز ایک بہت ہی پسے ہوئے طبقے کے لیے ایک فورم ہے جس کا مقصد نیوز پیپر ایمپلائیز جو پورے پاکستان سے اپنے معاملات کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے حوالے سے اپنی ملازمت کے حوالے سے اپنے گریجوٹی پینشن میڈیکل لیو انکیشمن چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ ایمپلیمنٹیشن ٹیبیونل کے پاس آتے ہیں ویج بورڈ پہلی بات تو آتا نہیں اور دس سال بعد ویج بورڈ آ جاتا ہے تو وہ پانچ سال کے لیے نافذ اور عمل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد وہ مالکان اور اداروں کی طرف سے اس کی محالفت کی جاتی ہے اس میں ایمپلائیس کو وہ ریلیف نہیں دیا جاتا جس کے وہ قانونی طور پر حقدار ہیں سب سے بڑی مشکل ایمپلیمنٹیشن ٹیبیونل میں فیصلوں پر عمل درامت کی آتی ہے چودہ اکتوبر دوزہ بائیس کو جس دن میں نے جوائن کیا اور پہلے دن میں نے جا کے ریکارڈ دیکھا تو پتہ چلا کہ اٹھارہ سو کیسز پینڈنگ ہیں اور اس میں سے صرف تقریباً ساڑھے چار سو کیسز وہ تھے جو فریش تھے جبکہ چودہ سو کیسز میں سے تین سو کیسز کی صرف ایگزیکیوشن پینڈنگ تھی گیارہ سو کیسز ٹرائل بیسز پہ تھے اب تین سو کیسز آپ امیجن کریں کہ اس میں دوزہ دس سے لے کے دوزہ انیس تا کی ججمنٹس تھیں جن پہ عمل درامت کے لیے سائل درخواست دے کہ کئی اس دنیا سے جا چکے تھے صرف اسلامباد میں میں پاس گیارہ ویڈیوز کے کیسز تھے اسی طرح لاہور اور کراچی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایک لوٹ موجود ہے کہ ہر ادارہ اس قانون کا پابند ہے کوئی بھی نیوز پیپر ہے جو اخبار نکالتا ہے پاکستان میں جی بی میں اے جی کے میں وہ اس لاہور کے اوپر عمل درامت کا پابند ہے لیکن وہ اپنے امپلائی کو پہلے دن اس کا وہ حق نہیں دیتا جس کا وہ قانونی طور پر حق دار ہے سب سے بنیادی حق ہوتا ہے آپ کا اپوائنمنٹ لیٹر آج کتنے اخبارات ہیں جو اپنے امپلائیز کو اپوائنمنٹ لیٹر دیتے ہیں اسی طرح ویج بورڈ کی جب بات آتی ہے کہ جی آپ کا ویج بورڈ آ گیا آپ نے عمل درامت کرنا ہے تو سب سے بنیادی جو جواز وہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وسائل کی کمی ہیں ہم نے اتنے پیسے گورنمنٹ سے لینے ہیں ہم نے اتنے اشتیار چھاپ دی ہمیں گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے اب انہوں نے نیا کام شروع کی ہے وہ یہ تھرڈ پارٹی کانٹیکٹ لا کی پرووینس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں انہیں اپوائنمنٹ لیٹر نہ دینا پڑے وہ ہمارے امپلائیز کنسیڈر نہ ہو تھرڈ پارٹی پہ چلے گئے ہیں جس طرح بینکس میں ہو رہا ہے کوئی بینک کسی امپلائی کو اپنا بینک کا اپوائنمنٹ لیٹر نہیں دیتا آگے انہوں نے آؤٹسوس کی ہوئی ہیں کمپنیز آپ جاتے ہیں کوئی بھی فریش گریجویٹ بیٹا بیٹی بچہ بچی وہ جاتا ہے اس کو وہ ادارہ اپنا اپوائنمنٹ لیٹر دیتا ہے اپوائنمنٹ لیٹر آپ ہم سے لوگیں تنخواہ آپ ہم سے لوگیں لیکن سروسز آپ فلان بینک میں فلان ادارے میں کرو گے یہ ایک دیسپیٹ اٹیمٹ ہے جو ہمارے استحصالی نظام کا ایک حصہ اس وقت ہمارا سسٹم ان لوگوں کو کیور نہیں کر رہا ان کو وہ فنڈامنٹل رائٹ رائٹ آف لیبرٹی رائٹ آف ٹریڈ رائٹ آف پروفیشن رائٹ آف لائف وید ڈگنیٹی جو کونسٹویشن نے گارنٹی کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا اس کی بنیادی وجہ یہ تھرڈ پارٹی کونٹیکٹ ہے اس کے اوپر الحمدللہ اب ہماری اپیکس جوڈیشی نے بہت ساری ججمنٹس دی ہیں فوجی فیٹیلائزر کا کیس ہے سٹیڈ آئل کمپنی کا کیس ہے بینکس کے کیسز ہیں جس میں وہ کہا کہ نہیں اگر وہ امپلائی آپ کے پرمیسز کے اندر آپ کے گولز کو اچیف کہنے کے لیے آپ کے اوپجیکٹیوز کی تکمیل کے لیے سرویسز رینڈر کرے گا تو وہ آپ کا امپلائی تصور ہوگا اسی بنیاد پر جہا کے اب آئی ٹی اندھی نے بھی جو لوٹت ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے جورسٹکشن حاصل ہے انہی ججمنٹس کو سامنے رکھ کے ایجزیکیوشن شروع کروائیے اور الحمدللہ صرف ڈھائی ماہ کے ایسے میں میں نے پچپن کیسز کے اندر نہ صرف ان ججمنٹس کو امپلیمنٹ کیے بلکہ چھ کروڑ پیسے زائد رکم ان ملازمین کی ان مالکان کی جیب سے نکلوا کے ان کو ادا بھی کروائیے بات صرف اور صرف امپلیمنٹیشن کی ہے ہمارے بہت سے قوانین موجود ہیں قوانین سے اگاہی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر عمل درامت جب بات آتی ہے تو ہمارا پروسیجر ہمارا سسٹم سلو ہو جاتا ہے ہوتا ہی یہ تھا کہ آئی ٹی اندھی کے پاس سوہو موٹو پاور بھی ہے سی پی سی بھی اپلیکیبل ہے سی آئی پی سی کی پرووینس بھی موجود ہیں کینٹمٹ آف کورٹ کا اختیار بھی موجود ہے لیکن اپنی ایک آسانی کے لیے میں تو یہ ہی کہوں گا میں کچھ ہو نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے دوست ہیں جو اس سے پہلے وہاں رہ چکے ہیں کہ اپنی آسانی کے لیے ہم اپنی ذمہ داری دوسرے کو دے دیتے ہیں ججمنٹ دی اس کے بعد بجوا دی ڈسٹر کلیکٹر صاحب کو ڈپٹی کمیشنر صاحب کو کہ آپ یہ لیں اس کے اوپر لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت آپ کاروائی کریں ڈی سی صاحب ایک عام میں کہاں بتاو وکیل چلا جاؤں بتاو جج چلا جاؤں تو مجھے ڈی سی صاحب نہیں ملتے تو کام آدمی کو کہاں سے ملیں گے اس کے بعد چھے چھے آٹھ اٹھ سال گزر گئے کہ وہ لوگ آج بھی ڈی سی آفیس اور آئی ٹینی کے چکر رہا رہے ہیں جن کے کیسز لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کاروائی کے لیے ڈیسٹر کلیکٹر چاہے وہ اسلامباد کا چاہے پنڈی کا چاہے لاہور کا چاہے کراچی کا کہیں کا بھی ہے اس کو ریفر ہو تو آج تا کم اس کم ڈیسٹر کلیکٹر آفیس اور نوٹ آ سنگل کیس ہیس بین امپلیمنٹیڈ ان اٹس ٹو لیٹن سپیرٹ یہ خامیاں ہیں ہمارے سسٹم کی باتیں اس کا پھر توڑ میں نے یہ نکالا کہ میں نے رول سیمن آف پروسیجر انڈ فنکشن رول آف آئی ٹی این نی نینٹین سیمنٹی سیمن رول سیمنٹین سوری اس کے تحت جو سی پی سی کے تحت اختیارات ہیں ایکزیکیوشن کے اس کے اندر جا کے آرڈر اکیس رول تیس کی پرویین کو انوٹ کرائے کے نہ صرف میں نے اخبارات کے اختیارات بند کروائے فیڈل گورمنٹ کو کہے کے بلکہ منسٹری آف انفرمیشن کو کہے کے سینٹر میڈیا لسٹ جس کی بنیاد پر ایک اخبار وہاں پہ ریجسٹر ہوتا ہے اس کو اشتیارات میں دیے جاتے ہیں ان کو سینٹر میڈیا لسٹ سے بھی سسپینڈ کر رہایا مقصد کیا تھا کہ صرف اور صرف ایک عام آدمی کو جس کے پاس آئی ٹی این نی میں آنے کا شاید کرائے بھی موجود نہیں تھا اس کو اس کا حق دلوائے جائے دوزار دس بارہ چودہ کی جیجمنٹ سلو پر عمل درامت کروائے جائے there is number of opportunities from young lawyers آپ کو گھائیں تشریف لائیں اس میں آپ دونوں سائٹ پر پیکٹس کر سکتے ہیں آئی ٹی این نی کے اندر آپ امپلائی کو بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں آپ امپلائی کو بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں ایک ایسا فورم ہے اگر امپلائیس کی میں بات کروں تو وہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے جس کا ایکسپلائیٹ کیا جاتا ہے آج حالت یہ ہے بڑے سے بڑے میڈیا گروپ چاہے وہ الیکٹونک ہے چاہے وہ پرینٹ ہے چھے چھے ماہ کی تنخواہیں ان کی ڈیو ہیں اور کئی کئی کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ امپلائی آیا لیبر کورٹ میں گیا نی آسی میں گیا اپنے کسی گریونس کے لیے یا آئی ٹی این نی میں آیا ویج بورٹ کے امپلیمنٹیشن کے لیے تو اڑلے دن اس کو ٹیمینیشن لیٹر دے دیتی ہے اب وہ تھرڈ پارٹی بھی کہ کیوں کہ آپ نے ہمارے ڈسپلین وائل ایٹ کیا ہے لہٰذا اب آپ آج سے آپ کی سیفیسز کو ٹیمینیٹ کیا جاتا ہے ان کا ڈسپلین وائل ایٹ ہو تو سیفیسز ٹیمینیٹ ہوتی ہیں لیکن اگر کسی شخص کا اس کی فیملی کے فنڈامنٹل رائٹس وائل ایٹ ہوں اس کے اوپر کسی روکان پر کہتے ہیں جون بھی نہیں رینگتی تو اس لیے تمام ہمارے جو سپیشل لاؤز ہیں ان سے آگاہی ان کے پروسیجر سے آگاہی یہ بہت وقت کی ضرورت بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باہر کا ایک بہت اچھا ایسا نکدام ہے ایک سیجیشن جو میں نے لازٹ ٹائم جب میری ملاقات ہوئی ہونیول چیر جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیہ فاروق صاحب سے تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر پورے اسلامباد میں سپیشل کورٹس اور ٹیبیونلز دے آ سکیٹرڈ بطور وکیل وہ تمام ڈیفکلٹیز ہم لوگ فیس کر چکے ہیں کہ ایک عدالت مشرق میں یا تو ایک جنوب میں یا ایک شمال میں یا تو ایک مغرب میں اور ساتھ جو لوئرز ہوں کی دور لگی ہوتی ہے اچھا ابھی فلانی کورٹ میں پہنچنا ابھی فلانے ٹیبیونل میں پہنچنا ابھی فلانی جیسا پہنچنا تو جو نئے کورٹ کمپلیکس بن رہے ہیں وہاں پر تمام ایڈمیسٹیٹیو کوٹس ٹیبیونل ان کو یک جا کیا جائے ایک کنوینینس ایک ایز فراہم کی جائے نہ صرف لوئرز کو بلکہ لڈیٹی گرنٹس کو بھی اب میرے پاس سپوز آئی ٹی این نہیں کہندہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گریونسز ہوتے ہیں لیکن اکثر بیشتر وہاں پہ جب ایڈجرمنٹ ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے موزز بار کے ممبران پہنچ نہیں پاتے پتہ چلا فلان ٹیبیونل میں گئے تو ٹیفل میں پھر سے گئے فلان جگہ گئے تو وہاں پہ لیٹ ہو گئے تو دوسرے ٹیبیونل یا دوسری سپیشل کوٹس ہیں ان کی کاروائی متاثر ہوتی ہے اس لیے میں نے ان سے خاص طور پر دخواست کی کہ سر یہ آپ میرے بہنی کریں کہ تمام ایڈنسٹریٹیو کوٹس ٹیبیونل کوشش کریں کہ ایک جگہ کسی ایک پیمسس کے اندر لے آئیں تاکہ ہمارے جو وطلاح ذات کو لیٹی گینٹس کو یہ آنے جانے تک کمس کا مسئلہ وہ ان کا حل ہو اسی طرح اگر بات کی جائے باقی لاؤز کے اوپر کوئی بھی سپیشل لاؤ ہے اس کا اپنا ایک آور ایڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے اب آئی ٹی اینی کے اندر نکوسہ جو بیسک لاؤ ہے نیوز پیپر ایمپلائیس کنڈیشن آف سرویس ایکٹ اس کے اندر آئی ٹی اینی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی لیبر کورٹ سے کوئی بھی ایمپلائی ریلیٹڈ کیس نہ صرف وڈڈو کر سکتا ہے خود ایڈیوڈیکیٹ کر سکتا ہے بلکہ وہ اس عدالت کو ریفر بھی کر سکتا ہے اگر کوئی پروسیڈنگ میں یہ پاس پینڈنگ ہے تو میں اسے ریفر بھی کر سکتا ہوں کسی لیبر کورٹ کو بھیس سکتا ہوں کسی نائی آسی کو بھیس سکتا ہوں کسی سیور کورٹ کو بھیس سکتا ہوں اسی طرح آئی ٹی اینی کے اس لوگ کے اندر آپ کے پاس یہ اختیار ہے چیرمن آئی ٹی اینی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سوو موٹو نوٹس لے سکتا ہے کہ اگر کوئی اخبار کوئی نیوز پیپر اسٹیبلشمنٹ کوئی نیوز ایجنسی لوگ کے اوپر عمل دعمت نہیں کرتی تو سوو موٹو نوٹس لے کہ ان کو بلا سکتی ہے ان سے ویج بورڈ کے اوپر ڈیکلیشن لے سکتی ہے ان سے وہ تمام ان کے معاملات کی جانچ پرتال کر سکتی ہے بنیادی طور پر یہ انیس سو تہہتر کا قانون ہے نیوز پیپر ایمپلائیس کنڈیشن اور سیرویس ایکٹ انیس سو تہہتر سے لے کے آج تک آئی ٹی اینی کا کوئی بینچ قائم نہیں ہوا ون مین شو ہے پہلے ہمارے محترم ججز آف ڈی ہائی کوٹ وہ وہاں پہ تشریف لاتے رہے سرونگ ججز شوشوں میں ایک دو آئے اس کے پاس اٹیٹ ججز آئے اب پچھلے کچھ ایسے سے باہر کی نمائنگی وہاں پہ ہو رہی ہے دس is for the first time in the history of آئی ٹی اینی کہ چیئر مین آئی ٹی اینی کی appointment open competition سوئی competitor process کے ذریعے ہوئی اور الحمدللہ آتے ساتھ اس کے اوپر سب سے پہلا کام جو میں نے کیا وہ یہ ہے کہ اس لوگ میں آج کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے خاص طور پہ ہمارے وہ دوست میڈیا کے جو print میڈیا میں تو ان کے پاس ایک فورم موجود ہے لیکن جو electronic میڈیا ہے جو اس وقت پل پل کی خبر آپ کو دے رہا ہے ان کے implies کے پاس کوئی فورم موجود نہیں ہے اس کو پہ بھی کام ہو رہا ہے law کے اندر amendments propose کر رہے ہیں تاکہ وہ تمام implies خواہ ان کا تعلق print میڈیا سے ہو یا electronic میڈیا سے ہو ان کو ایک proper فورم دیا جائے جہاں پہ وہ جا کے وہ اپنی grievances اپنے مسئلے مسائل ان کا حل نکلوا سکیں اسی طرح ایٹی انی 1973 سے آج تاک اس کا کوئی bench available نہیں ہے پہلی دفعہ کہ میں نے نہ صرف chairman بلکہ members کی appointment کے rules بنا کے وہ فیڈل گورومنٹ کو بجوائے ہیں تاکہ تمام پروونسشل لیول پہ کم از کم ایک میمبر فوری طور پہ اپوائنٹ ہو ان کے benches قائم ہو اس سے ایک opportunity نکلے کی نہ صرف ہمارے سرونگ ججز کے لیے جڑیشی کے لیے بلکہ ہمارے lawyers کے لیے کہ وہ direct ان کی اپوائنٹ ہو سکے ایس میمبر اور اس سے ایک عام آدمی کو جس کے cases دوزہ سال سے pending ہیں ان کو ایک relief مل سکے کہ فوری اور سستہ انصاف جو state کی ذمہ داری ہے جو ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے اس پہ عمل دامت ہوتا ہوا نظر آئے کہ ضروری نہیں کہ پنجاب کے کسی بھی علاقے سے فارفلنگ اریا سے یا کے پی کے فارفلنگ اریا سے وہ بندہ اٹھ کے اسلام آباد آئے اور آ کے کیس فائل کرے اسی طرح پویٹا بلوچستان سندھ ہزاروں کیسی درخواستیں وہاں سے آتی ہیں لیکن ان لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ ہماری درخواست متعلقہ فورم تک پہنچنی بھی آئے نہیں وہ entertain بھی ہوئی آئے نہیں جب تک کہ وہ خود تشریف نہ لائیں اور اس دران انہیں کتنی مالی اور دوسری مشکلات ہوتی ہیں یہ وہ جانتے ہیں تو میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگر کچھ عرصے میں within couple of months نہ صرف IT&E کے بنچز بنایا جائیں صبحی سطح پر members appoint کیے جائیں جس میں obviously ہماری باہر کی نمائنگی بھی ہونی چاہیے بلکہ ان لوگوں کو جو ایک پساو اتبکہ ہے ایک غریب low paid employee ہیں ان کو فوری اور سستا انصاف میسر ہو ان کے لیے انصاف ان کی زندگی میں میسر ہو یہ نہ ہو کہ جس آپ میرے سامنے کیسے سے آ رہے ہیں جس میں میں نے بتایا کہ ایک لمبی لسٹ ہے ویڈیوز کی کہ یا تو ان کے وارثان کیس فائل کرنے کے بعد فورت ہو گئے یا even judgment لینے کے بعد فورت ہو گئے اور آج بھی اس انتظار بھی ہیں کہ وہ judgment اس لے پر عمل درامت ہو اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بطور وقیل بطور ممبر آف دی بار اور بطور قانون کے محافظ کے ہماری ذمہ داری اس جد و جہد میں عام آدمی کو آسانی مہیا کرنا ہے حکم ہے قرآن پارٹ میں حکم ہے کہ انصاف کے لیے جد و جہد کرو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگرے وسیلہ بنایا ہے چاہے وہ ایک لائیر کی صورت میں ہے چاہے ایک جج کی صورت میں ایک عام آدمی کو انصاف کے حصول میں اس کی مدد کی جائے اس بار کی اس کی روایات کو زندہ رکھا جائے اور سب سے بڑھ کے چوئی صاحب کہ ہمارے نئے ینگ لائیرز جو ہیں ان کو اگاہی ہو ان کو پتہ ہو کہ کسٹم اپلیٹ ٹیبیونل کیا ہے انکم ٹیکس اپلیٹ ٹیبیونل کیا ہے کمپیٹیشن کمیشن کیا ہے ایسی سی پی کے اندر ٹیبیونل وہ کیا ہے وہ کیا کام کرتا ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ انٹریکشن کریں گے ہمیں پتہ ہو کہ یہ لائیرز کی یہ پروسیجر اس کی یہ ریکوائیمنٹ ہے اور یہ اس کا میٹانیزم ہے انہی گزائشات کے ساتھ میں آپ سب شکریہ رہا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر چوری صاحب آپ کا اور اسلام بار کا کہ انہوں اس قابل سمجھا انہوں موقع دیا بہت 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 بہت